نہیں کون بٹھائے گا کیوں بٹھائے گا یہ تو جمہوریت پسند لوگ ہیں ان کو تو چاہیے کہ یہ ان کے تو سارے نعرے مارتے ہیں کہ پلیز اسٹیبلشمنٹ عدلیہ باقی ادارے سیاست سے آؤٹ ہوں ہم ہم ہیں اس ملک کے حکمران عوام ہیں اس ملک کے حکمران تو اب کرے نا کس نے کہا ہے کہ کس نے روکا ہے بیٹھے نا سار اگر آپ ایکسٹینشن پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر آپ پیکا پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک دوسرے کو غدارت قرار دینے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں اگر آپ ایک دوسرے کو خلاف جھوٹے مقدمات قیم کرنے پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو پاکستان پر کیوں نہیں عوام پر کیوں نہیں اور دوسری بات یہ عوام اتنے اہم نہیں ہے جتنے ان کے موں اہم ہیں آپ نے کہا ان کے موں دیکھ ان کے موں اہم ہیں ان کے موں کو ہم نے اسی میڈیا پہ بیٹھ کے اتنا گلمرائز کر دیا ہے کہ اب ان کے موں ہمارے جیسے لگتے ہیں ان کے موں سارے ایک پوری تصویر چلائیں جتنے بھی ہیں ان کے موں ہمارے موں جیسے لگتے ہیں ان کے مسائل ہمارے مسائل جیسے ہیں یہ ہم جیسے ہیں بلکل بھی نہیں ہیں یہ تو عذاب کی طرح مسلط ہیں ہم پر جیوکیں ہیں دیمک ہیں بنارسی تھگ ہیں اور یہ جیرے بریڈ ہیں اور گلمرائز کیا ہوا انہوں نے اپنے آپ کو خود اپنے نام پہ آج مریم نواز سبھا کیا کہہ رہی تھی کہہ رہی تھی موروسیت جمہوریت ہے بھائی خدا کے لیے موروسیت جو ہے وہ جمہوریت نہیں سیولین ڈکٹیٹرشپ ہے اور یہ فوجی ڈکٹیٹرشپ سے زیادہ بدترین شکل ہے وہ فرما رہی تھی کہ یہ جو میں سینئر نیب صدر بنی ہوں اور یہ میں جو چیف آرگنائزر بنی ہوں عوامی پیار ہے نہیں 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 یہ آپ ایک باپ کا ایک بیٹی سے پیار ہے انہوں نے یہ بھی کہا دل میں تکلیف ہوتی ہے تو عوضہ بھی نہیں چاہیے یہ بھی انہوں نے کہا رشاد صاحب نہیں تو چھوڑ دیں عوضہ چھوڑ دیں وہ ستر چوہتر سال کے یہ سارے جو ہو گئے بیماریوں کے گھر وہ عوضہ نہیں چھوڑ رہے انہوں نے کیا عوضہ چھوڑنے یہ ان کی لاترییاں نکلی ہوئی ہیں یہ سونے کی مل لے سونے کے انڈے دے رہے ہیں یہ یہ اس طرح تھوڑی ہے بھئی کوئی پارٹی میں بھی انتخابات نہ ہوں اور پارٹی آپ کو منتخب نہ کرے باپ آرڈر دے چاچا اس کے اس پہ امپلیمنٹ کرے بھتیجی پارٹی سمال لے یہ کہاں کی جمہوریت ہے اور پھر ایک ہمارے جو بڑے بڑے دانشوار ہیں وہ بیٹھتے ہیں جب ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر فوجی کا بیٹا فوجی جج کا بیٹا جج وکیل کا بیٹا وکیل تو سیاستدان کا بیٹا سیاستدان کیوں نہیں بھئی ہونا چاہیے مگر کیا ڈاکٹر کا بیٹا پیدا ہوتے ہی ڈاکٹر ہوتا ہے کیا وہ پڑھتا نہیں ہے کیا وہ ایم بی بی ایس نہیں کرتا کیا وہ امتحان نہیں دیتا کیا پھر وہ ڈاکٹر کلانے اس سے پہلے ڈاکٹر کلانے کے کابل ہوتا ہے خدا کے لیے آپ کسی ایسے کابل ترین ڈاکٹر کے بیٹے سے آپریشن کروائیں گے جس نے ڈاکٹری کا امتحانی نہ دیا ڈاکٹر بنے ہی نہ ہو دوسری بات عادل شاہ زیب صاحب کی ہنڈر پرسنٹ ٹھیک ہے کون ہے جو اس وقت گیا ہے اس ملک کی خوبصورتی دیکھئے کہ دس مہینوں میں شباز شیف نے ملک کا سوہ ستیہ ناس کر دیا وہ عدے پر موجود ہیں چار مہینوں میں عساق دارس نے معیشت کی سوہ ستیہ ناس کر دیا وہ عدے پر موجود ہیں سو سے زیادہ قیمتی جانے گئی ہیں آئی جی کو اتنی بھی خوف خدا نہیں آیا کہ وہ جھوٹے موٹھے ہی کہہ دے کہ میں ریزائن دیتا ہوں سیکیورٹی لیپس تھا اب پھر اس کے بعد کون گیا ہے ان کے پاس کوئی گیا ہے وزیراعظم گئے آرمی چیف گئے باقی کدھر گئے جو ساڑھے آٹھ سال نو سال سے محمود خان سائی عثمان بزدار پولس حکومتیں کر رہے تھے وہ کدھر ہیں صحیح کہہ رہے ہیں بھتے دیتے تھے پیسے دے کر اپنی جانے بچاتے تھے یہ لکھ پتی سے سڑک پتی سے عرب پتی ہو گئے انہوں نے اپنے بنی گالہ طرز پر فارم ہاؤس بنا لیے انہوں نے نوے عرب کا جو صوبہ نوے عرب کا مکروز تھا وہ آٹھ سو نوے عرب کا کر دیا مگر یہ انہوں نے صوبے کو کیا دیا ہیلتھ تباہ ایڈوکیشن تباہ صحت تباہ اور اس کے علاوہ پولس تباہ انتظامیاں تباہ گورننس تباہ پفامس تباہ اور دیکھیں کیا کیا خوبصورت ملک اس وقت ہے کہ دہشتگردی کے خونی ایک طرف لہر ہے آئی ایم ایف آپ کے پیس بیٹھا ہوئے منی بجٹ تیار ہے دو سو سے چھ سو عرب ٹیکسوں والا پٹرول اور ڈیزل بام گرائے جا چکے ہیں بجلی اور گیس بام گرائے جائیں گے ایک دوسرے کے گریبان پارٹی سیاست الیکشن گورنر اپنے کردار ہی ادار نہیں کر رہے ادھوری پارلیمنٹ سے قانون سازیاں اپنی مرضی کی اخلاقی برطری کے بے حکمرانیاں زراعت انڈسٹری تباہ مہنگائی بے روزگاری کی دلدل میں دھسی قوم اور یہ اچھا یہ مشکل وقت گزر جائے گا کسی کے پاس گرنٹی ہے چلو گزر جائے گا اس کے بعد کسی کے پاس گرنٹی ہے کہ کریں گے کیا کوئی روڈ میپ کوئی پالیسی کوئی ویجن آئی ایم ایف سے چھٹکارہ کیسے کرزے کیسے اور یہ کیسے لوگ ہیں یہ چمپو چمار کہ ساڑھے تین ارب ڈالر کا آپ کے پاس ذرہ مبادلہ اور آپ کی اکڑ فون دیکھیں اور پھر سرنڈر دیکھیں آخری بات کرنے لگا ہوں سرنڈر دیکھیں میں کپڑے بیچ دوں گا آٹا سستے کرنے کے لیے عوام کے کپڑے بیچ گئے ان کا سرنڈر ہو گیا آئی ڈونٹ کیر آئی ایم ایف آئی کن ہینڈل آئی ایم ایف اور اب اللہ کے ذمہ ترقی اور خوشالی عساق دار کا سرنڈر اور وہ پھونکوں والی سرکار جو کہتے تھے شباز شیف صاحب مولانا صاحب ایک خاص ڈریکشن کی طرح مو کر کے پھونکیں باریں گے معیشہ ٹھیک ہو جائے گی پٹرول ڈیزل ٹھیک ہو جائے گا ان مولانا صاحب نے کل سرنڈر کیا کہہ کہ جیسے بھائی قوم ہے ویسے حکمران ہے ہم پہ نہ رہنا مطلب یہ کہ آپ چلے کیوں نہیں جاتے مریم نواز صاحبہ اگر آپ کے دل میں تکلیف ہے تو میں کیا کروں اس تکلیف کا